ہیلو گائیس میرا نام ہے ویسال اور آج ہم جس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ فلمی دنیا کے بہت بڑے ابھی نیتا ہے جن کا نام ہے ریسی کپور ریسی کپور اپنے جمانے کے چوکلیٹی ہیرو کے روپ میں جانے جاتے ہیں ریسی کپور ایک ایسے پریوار سے تعلق رکھتے ہیں جس کے بولی وڈ میں بہت ہی مہتکون یوگدان دیا ہے ریسی کپور نے اپنے فلمی کریئر میں سیکلو فلمی کی ہیں اس دوران انہوں نے کئی اوورڈ بھی اپنے نام کیا سال دوہجار آٹھ میں ریسی کپور کو فلم فیئر لائف ٹائم اچیومنٹ اوورڈ سے بھی نوازہ گیا ریسی کپور کا جنم چار ستمبر انیس سو باؤن کو ممبئی کے ایک چیمبر میں ہوا ریسی کپور بولی وڈ کے سو مین یعنی راج کپور کے منجلے بیٹے ہیں ریسی کپور کا نکنیم چنٹو ہے ریسی کپور کے دھو بھائی ہیں رڑدیر کپور اور راجیو کپور اور دونوں ہی بولی وڈ ابھی نیتا ہے ریسی کپور نے اپنی پرارمبک پڑھائی اپنے بھائیوں کے ساتھ کیمپین اسکول ممبئی اور اس کے بعد آگے کی پڑھائی میو کولیج اجمیر سے پوری کی ریسی کپور کی سادھی بولی وڈ ابھی نیتری نیتو کپور سے ہوئی ہے بتا گئے ریسی کپور اور نیتو نے سادھی سے پہلے ایک دوسرے کو پاس سال تک ڈیٹ کیا اس کے بعد نے سادھی کے مندھن میں بند گئے ریسی کپور کے دو بچے ہیں رڈویر کپور اور ریدھیما کپور رڈویر کپور اپنے پیتا ریسی کپور کی طرح بولی وڈ کے چوکلیٹی ہیرو ہے ریسی کپور کی بیٹی ریدھیما کی سادھی بیجنس مین بھارتی ہے سہانی سے ہوئی ہے بولی وڈ کی لیڈنگ ایکٹرز کرینا کپور اور کرسما کپور ریسی کپور کی بھتیجی ہے ریسی کپور نے بولی وڈ میں 1970 میں اپنے پتا کی فلم میرا نام جوکر سے ڈیبیو کیا تھا اس فلم میں ریسی کپور نے اپنے پتا کے بچپن کا کردار نبھایا تھا ریسی کپور نے بولی وڈ میں بیتور ایکٹر 1973 میں فلم بو بی سے کیا تھا ریسی کپور نے اپنے کریئر میں 1973 سے 2000 تلق بیان میں فلموں میں رومانٹک ہیرو کا کردار نبھایا ہے انہوں نے بوتور سولو لیڈ ایکٹر اکیون فلموں میں ابھی نے کیا ہے ریسی کپور اپنے جمانے کے چوکلیٹ ہیروز میں سے ایک تھے انہوں نے بولیوڈ کی کئی رومانٹک ہٹ فلمیں دی ریسی کپور نے اپنی پتنی کے ساتھ بارے فلموں میں ابھی نے کیا ہے ریسی کپور بون میرو کینسر پیڑت تھے جس کے بعد وہیں علاج کے لیے نیو یورک گئے ایک سال میں علاج سفل ہوا اس کے بعد 26 ستمبر 2019 بھارت لوٹے 29 اپریل 2020 کو سانس لینے میں تکلیف کے کارن انہیں ممبئی کے سر ایچ ان ریلائنس فاؤنڈیزن ہسپٹل میں بھرتی کرائے گیا جس کے بعد 30 اپریل 2020 کو بولیوڈ کا چمکتا ستارہ سبھی کو الویدہ کہہ چلا گیا دوستو وہ آج جہاں کہیں بھی ہیں ہم سب مل کر دعا کریں گے ان کے آتما کو سانتی ملے